جی اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت ہوں مالم جبا کے علاقے میں یہ سواد سے تقریباً دو گھنٹے کی دو سے تین گھنٹے کی ٹائف پہ ہے اور یہاں پہ شدید برف پاری ہوئی ہے سنو فالنگ ہوئی ہے جس کے باعث یہاں پہ مالم جبا ٹاپ سے ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور برف کی سفید چادر اڑے ہوئے مالم جبا انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کئی سیاہ آتے ہیں اس خوبصورتی کے مناظر کو اپنے موبائل میں اپنے کیمرو میں اکس بند کرنے کے لیے اور ہم لوگ بھی آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گے یہ چیئر لیفٹ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً یہ شام کا وقت ہے اور یہ خوبصورت نظارہ نظر آ رہا ہے نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر پہاڑ بلکل سبز پہاڑ تھے جنہوں نے اب سفید برف کی چادر اوڑ لی ہے اور میرا ایک خوبصورت دوست بھی میرے ساتھ ہے اس وقت جو اپنے کسی عزیز کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے اس نے نگاب کیا ہوا ہے یہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہ رہا تو بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جی ٹاپ سے ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور یہ پیچھے ہمارے کچھ دو دوست بھی ہیں اور یہ آپ کو ہائے بول رہے ہیں اور کچھ لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں کچھ واپس آ رہے ہیں اور یہ ٹاپ سے نظارہ ہے مالن جببہ ٹاپ سے نیچے کی طرف کا یہ بلکل سامنے برف کے پہاڑ ہیں جو سبزے کے موسم میں ہیں جسے کہا جائے کہ بہار کے موسم میں یہاں پر انہیں گرین پہاڑ ہوتے ہیں مگر جیسے ہی یہ سرد موسم آتا ہے تو یہاں پر یہ حالات ہوتے ہیں یہ خوبصورت مناظر ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر مالن جببہ پرف کی چادر اوڑ لیتا ہے انتہائی خوبصورت مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ علاقہ جب آپ پشاور موٹروے سے اترتے ہیں سوات موٹروے کی طرف اور سوات سے آپ جب آپ سوات شہر کی طرف اترتے ہیں تو سوات سے تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے مالن جببہ پہنچیں گے آپ مالن جببہ سے پھر ٹاپ پہ آپ کو گاڑی لے کر آنا پڑے گا یا جیپ لے کر آنا پڑے گا اگر آپ کی گاڑی پہ چین نہیں لگائی گئی تو آپ کی گاڑی اوپر نہیں آ سکتی بہت ہی جو چھوٹے دل کے افراد ہیں یا چھوٹے دل کے حضرات ہیں وہ اس چیر لفٹ کو بالکل نہ ٹرائی کریں کیونکہ بہت زیادہ ہائٹ ہے یہاں پہ ٹاپ پہ جا کے بالکل آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے جس کے باعث کئی افراد کی طبیعت بھی نہ ساز ہو جاتی ہے اور یہ چیر لفٹ کے ہی مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ کئی جو آنے والے سیاہ ہیں وہ سکیٹنگ بھی کرتے ہیں یہاں پر ان کو سکیٹنگ بھی کروائی جاتی ہے اور چیر لفٹ کے چیر لفٹ سے بھی وہ لوگ جو ہیں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں محضوظ ہوتے ہیں اور سکیٹنگ یہاں پہ چیر لفٹ کے ہی مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ کئی جو آنے والے سیاہ ہیں وہ سکیٹنگ بھی کرتے ہیں یہاں پر ان کو سکیٹنگ بھی کروائی جاتی ہے اور چیر لفٹ کے چیر لفٹ سے بھی وہ لوگ جو ہیں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں محضوظ ہوتے ہیں اور سکیٹنگ یہاں پہ تقریباً ہر سیاہ ہی چاہتا ہے کہ وہ سکیٹنگ کرے کوشش کریں گے آپ کو یہاں پہ جو لوگ سکیٹنگ کر رہے ہیں وہ مناظر آپ کو دکھائیں جب آپ ٹاپ سے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ بڑا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے لگر جو میری طرح چھوٹے دل کے افراد ہیں نا ان کو یہ بڑا خوفناک لگتا ہے تو دلیسے جیسے دکھ تک کر رہا ہے تو ابھی دیکھیں آپ ساری چیر لفٹس کھالی ہیں کیونکہ ہم لوگ اوپر سے واپس آ رہے ہیں اور یہ جو آنے والی چیر لفٹس ہیں جو اوپر جا رہی ہیں یہاں پر کوئی بھی شخص آپ کو بیٹا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دن کے ٹائم آئے اور دن کے ٹائم ہی اس خوبصورت منظر کو آپ لوگ انجوائے کریں یہ سورج اب غروب ہونے کو ہے اور ٹاپ سے بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے سورج غروب ہونے کا سفید برف کی چادر اڑے ہوئے اس کے بلکل اقب میں یہ سورج غروب ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو جا کے دکھائیں گے اسی طرح کے ویل اگز آپ کے لئے بنائیں گے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا سوات کے علاقے میں معالم جب آنے پر بہت شکریہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر